ہیلو دوستو کیسے آپ سبھی آسا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے دوستو آج ہم پانچ ایسی کمپنیوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو آپ کے پیسے کو بہت ہی جال دبل کر دیکھا تو دوستو ابھی تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو پریس کیجئے اور رول کو سیلیکٹ کیجئے دوستو سیئر مارکٹ سے ایسٹوکس کو بائی کرنے کے لئے دیمیٹ ایکنڈ کی جو رت پڑتی ہے اور ابھی تک آپ کوئی بھی دیمیٹ ایکنڈ نہیں کھلوائیں تو آپ دسکریپسن پر جا کر کے انجل وانڈ اینڈ گرو ایپ کا لنک مل جائے گا وہاں سے آپ فری میں دیمیٹ ایکنڈ کھلوا سکتے ہیں تو چلی ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان بہترینہ سٹوکس کے بارے میں سب سے پہلا سٹوک نکل کے آتا ہے آئیٹی سیکٹر کا بہترینش میڈ کیپ کیٹیگری میں آتا ہے رسک آپ کو موڈریٹ دیکھنے کو ملتی ہے اور اگر ہم یہاں پہ اس کے پرفومنس کے بارے میں بات کریں تو کافی زیادہ اچھا ابھی تک تو دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی کی میکسمن ریٹرن اگر آپ یہاں پہ دیکھ پاؤ گے پاس سو اسی پرسینٹ کے دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن اگر آپ دیکھو گے تو اپریل دو جار بیس میں جو شیئر ہے وہ آپ کو پچپن روپے کے آس پاس ٹریڈ کرتے ہو نظر آ رہا تھا اور آج کے ٹائم پہ ساستو روپے سے اوپر کے لیول پہ ٹریڈ کرتے ہو نظر آ رہا ہے اور اس نے آٹھ سو روپے کا بھی ہائی بنایا ہے یعنی پوٹینشل کافی اچھا نظر آتا ہے باقی اگر ہم بات کریں اس کے فائنیشلز کے بارے میں تو فائنیشلز کافی ادھا شٹرونگ نظر آتا ہے ایون اگر ہم دو جار بائیس کے بارے میں بات کریں تو دو جار بائیس میں تو اس کے فائنیشلز پچھلے چار سالوں میں سٹرونگ ایشٹ نظر آتے ہیں وہی اگر ہم بات کریں اس کے شیئرولڈنگ کے بارے میں شیئرولڈنگ پیٹن بھی بہت زیادہ بہترین ہے چالیس پرسنٹ پرموٹر سات آٹھ پرسنٹ میچل فانس بیس پرسنٹ سے زیادہ ایف آئی آئیز جو کہ آج کے ٹائم پہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کیونکہ جو ایف آئی آئیز بہت زیادہ بکبالی کر رہے ہیں تو ابھی بھی اگر بیس پرسنٹ کی ہولڈنگ ہے تو بہت بڑی ہولڈنگ ہے شیئر کا نام نکل کے آتا ہے کے پی آئی ٹی ٹیکنالوجی لیمٹیڈ آئی تنگ آپ سبھی نے اس کو صحیح گیس کر لیا ہوگا جس جس نے صحیح گیس کیا ہے کومنٹ میں آپ جرور اپنے 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 شیئر کریں اب بات کرتے ہیں اپنے دوسرے سٹاک کے بارے میں جو کی یہاں سے نکل کے آتا ہے بینکنگ سیکٹر کا ایک بہتری نہیں شٹاک جو کی آرچ کے ٹائم پہ کافی آدھا ہائی لیٹڈ شیئرز میں سے ایک ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھو گے تو کمپنی کا نام نکل کے آتا ہے آئی دی ایس کی پوشٹ بینک اس کے بارے میں آلڈی میں نے چینل پر ڈسکس کیا ہوا ہے میں ڈیریکٹلی آپ کو اس کے ٹارگیٹس بتاتا ہوں سی ایل ایس ای کی طرف سے اگر آپ دیکھو گے تو تارگیٹ جو ہیں وہ سکسٹی تھری سے لے کے سیونٹی فائب تک ہیں اور یہاں پہ آپ کو بائنگ کی ریکمینڈیشن دی گئی ہے پھر اگر ہم بات کریں یہاں پہ آئی ایفل سیکیورٹیز کی طرف سے سکتر روپے کے ٹارگیٹ دیے گئے ہیں ہولڈ کی ریکمینڈیشن دی گئی ہے پھر اگر ہم یہاں پہ بات کریں آئی سے اسی سیکیورٹیز کی طرف سے تو انہوں نے بھی سکتر روپے کے ٹارگیٹ کے ساتھ بتایا ہے کہ آپ اس میں فریش بائنگ بھی کر سکتے ہو یہاں سے آپ کو اچھا گا سا پوزیشنل گین بھی مل جائے گا ایون اگر آپ دیکھو گے اس کے کوارٹر تری کے نمبرز بھی آئی تھے جس کو میں نے اپنے دوسرے چینل پر ڈسکس کیا تھا جو کی کافی زیادہ امپریسیو نظر آتے ہیں تو آپ یہاں پہ ان پرٹیکولر ٹارگیٹس کے لیے یا پھر لانگ ٹرم میں بھی اچھا پوفیم کرنے والا ہے تو اس کے لیے بھی اپنی پوزیشن بنا سکتے ہو اپنی ریسرچ کے بعد اب بات کرے اپنے اگلے سٹوک کے بارے میں تو ہوتیل انڈیسٹری کا یہاں پہ ایک شیئر نکل کے آتا ہے اب یہ میں نے پوزیشنل گین کے لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ آج کی ٹائم پہ اگر آپ دیکھو تو لوگ کافی جیادہ گھوم رہے ہیں یعنی کہ آپ کہیں بھی سٹوریز وغیرہ ہر کسی کا دیکھو آپ فرینڈس وغیرہ دیکھ رہے ہوگے ہر کوئی کہیں کہیں گھوم رہا ہے تو آج کی ٹائم پہ اس پرٹیکلر انڈیسٹری کی ڈیمانڈ جادہ ہے اس سٹوک کو اس لیے کنسیڈ ہے کیونکہ یہاں پہ گراؤٹ آلریڈی جادہ ہو چکی ہے تو فوردہ گراؤٹ کے چانسز کم ہیں ایک سال میں ایک سٹ پرسنٹ کے ریٹرنز ہیں اگر آپ دیکھو کہ تو اپنی سیکٹر کی پی ایسے بہت ہی کم پی ای پر ٹریڈ کر رہا ہے اور اگر آپ یہاں پہ دیکھو تو ایٹی ون پرسنٹ اینلیسٹ ریکمینڈ بھی کر رہا ہے کہ آپ کو اس پرٹیکلر سٹوک میں اپنی جو پوزیشن ہے وہ بنا لیے چاہیے ریٹیل انڈیسٹرز آلریڈیس میں آنا شٹارٹ کر چکے آپ دیکھو ڈیسیمبر کی شیرولڈنگ میں بہت بڑا پارڈ انکریز کر لیا ہے ریٹیل انڈیسٹرز نے ساتھ کے ساتھ تیس چوبیس پرسنٹ پرموٹرز اور نوہ دس پرسنٹ کے آسپارز ایمی اپ بھی ہے چھبیس سپس پرسنٹ ایف آئی آئیز بھی ہیں آپ سمجھ پا رہے ہو کہ شیرولڈنگ بہت ہی زیادہ ایمپریسیب نظر آتا ہے اب ایک سرکاری بینک کے بارے بات کر لیتے ہیں پرائز میں نے اگر آپ ایک ساتھ میں دیکھو گے تو 33 روپے تک کا لو بھی بنایا تو 96 روپے کا ہائی بھی بنایا یعنی کی پوٹینشل اچھا ہے اوبرال چیزیں اس کی اچھی نظر آتی ہیں اب اس کو میں نے اس لیے رکھا ہے کیونکہ اس میں دو چیز اچھی نظر آتی ہیں اپنے پی کے اگر سیکٹر کے پی سے کمپیر کرتے ہیں تو بہت ہی سستیداؤں پر اویلیویل ہے اور اس کے جو فائنیشلز ہیں وہ بھی کافی اچھے ہیں اور ساپ کے ساتھ 30% کے آس پرس آپ کو ڈیویڈین یلی بھی پروائیڈ کر آ دیتا ہے یعنی کی آپ کو ریٹنز کے ساتھ ڈیویڈینڈ بھی مل جا رہے ہیں فائنیشلز کی جیسے میں نے بات کی تھی تو لاشٹ کے دو سالوں میں کافی بڑا ایمپرویمنٹ ہے ان ٹرمس آف ریونیو اور پروفیٹیبیلیٹی بوت آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوگی ایک ٹائم پہ لاشٹ میکنگ بینک تھی لیکن آج کی ٹائم پہ اچھا کار سا پروفیٹ جنریٹ کر رہی ہے اب اس شیئر کا نام نکل کہتا ہے یونین بینک آف انڈیا کس کس نے صحیح گیس کیا کومنٹ میں جلو بتائیے اپنے لاشٹ شٹوک کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یہ ایک ایسا شٹوک ہے جس کے بارے میں سن کر بہت سارے لوگ تو بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ اس کے بارے میں سن کر کافی زیادہ نیراس ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس ٹیئر میں جو اینٹری ہے وہ غلط ٹائم پہ لے لی ہوتی ہے شٹوک کا نام نکل کہتا ہے بجاج فائنانس تابن سو پہ چانوے پر آپ کو ٹریڈ کرتے ہیں انہیں زیادہ آتا ہے اور اگر آپ دیکھو گے تو ریٹرنز کے ماملے میں فلکشویشن آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے لیکن بہت ہی ٹگڑے ریٹرنز بنا کر دیتا ہے کیونکہ قوالیٹی اس سٹوک کی بہت ہی زیادہ اچھی ہے اپنے پورٹفولیو میں میں نے اس کو انکلیوڈ کیا ہوا ہے اگر آپ دیکھو گئے تو کوویٹ ٹائم پہ تو ہزار روپے تک چلا گیا تھا لیکن ریکبری ایسی آئی کہ آٹھ ہزار روپے کی ٹارگیٹ بھی اس نے کروس کر دیے تو اس لیے میں نے آپ کو بولا کہ اس میں جو امپرویمنٹ بہت تگڑا آتا ہے تو یہ کچھ ایسی سٹوکس کی جن میں اگر آپ دیکھو گئے گرابت کا فائدہ اٹھا سکتے ہو کیونکہ ان میں بھی گرابت آئی ہے اور یہاں سے ان کا پوٹینشل بہت زیادہ ہائی نظر آتا ہے تو ویڈیو میں فلال اتنا ہی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریے گا اور چینل پہ اگر آپ فرشٹ آمیزٹ کر رہے تو سبسکرائب بھی جلو کر دیجئے گا دھنیواد